ایسا ہے یہ پیور بدلہ خوری ہے پنجاب میں بھگوانتمان ہماری اوپوزیشن کو جر نہیں پا رہے ایک طرف کجریوال اور بھگوانتمان انڈیا الائنس کے اندر گھسنے کے لیے ہماری دلی کی لیڈرشپ کے اوپر بہت دباب ڈالتے ہیں اور یہاں پنجاب میں کانگریس کو ماجنلائز کرنے کے لیے آواز بند کرنے کے لیے ایسی گندی حرکت کی آج جو یہ بولتے تھے نا کہ بدلاو کی راجلیتی کر رہی ہے یہ بدلاو نہیں ہے یہ بدلا ہے اس کیس سے یہ پرانا کیس ہے دو ہزار پندرہ کا ایف آئی آر نمبر تھٹی فائیو انڈی پی ایس کی ہے بڑا سیریس کیس ہے اور اس کیس میں آٹھ نو سال کے بعد میرے کو آج نامزد کر دیا جبکہ اسی کیس کو لے کر کے جب میرے کو کورٹ نے طلب کیا تھا دو ہزار سترہ میں ہونریبل سپریم کورٹ او انڈیا اور فائیو ججز بینچ فائیو ججز کانسٹیٹوشنل بینچ has ruled in my favor کہ یہ جو سمننگ ہے فازل کا کی کورٹ کو ایف آئی آر نمبر تھٹی فائی جس میں آپ میرے کو اریسٹ کر رہے ہیں اس کی سمننگ کوش کی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے اور اس کے ادھار کے اوپر ہم ہائی کورٹ پہنچے ہیں ہائی کورٹ نے ساری اف آئی آر کی پروسیڈنگز کو پی ایم میل اے ای ڈی کی پروسیڈنگز کو کوش کے لیے چھ اکٹوبر ہائی کورٹ میں ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اور یہی اف آئی آر کو ای ڈی نے اٹھایا دو ہزار اکیس میں یہی اف آئی آر کیونکہ وہ شیڈیول ڈیفینس اٹھاتے ہیں اسی اف آئی آر میں میرے کو اریسٹ کیا اسی اف آئی آر میں میرے کو اسی دن پتیالہ جیل میں رکھا اسی ایف آئی آر میں میرے کو ہائی کورٹ کے آنریبل جاج صاحب نے ڈیٹیلڈ آرڈر ریگلر بیل دی تو کیا آپ ایک افینس کو لے کر کے دوبارہ دوبارہ اٹیک کریں گے اپنے ورودیوں کے اوپر ہوئی ہے بھگوان تمہان امن اروڑا کلتار سندوان اس ایف آئی آر کے جب میں نے کیپٹن امرندر سنگھ کے خلاف جو رانے گرجید کو وہاں سے نکلوایا تھا کیابنٹ سے ریت مافیا منسٹر کو یہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے یہ لوگ کہ ہمارے لیڈر آف اوپوزیشن کے خلاف ایف آئی آر تھٹی میں بہت زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اب اسی ایف آئی آر کو اٹھا کر کے میرے خلاف یوز کر رہے ہیں جبکہ سپریم کورٹ نے میرے رول میں فیور کیا ایڈی کے کیس میں میرے کو ریگلر بیل ملی ہے یہ تو بھگوان تمہان جیسے خون کا پیاسہ ہے and let me tell you are the responsible media here I will not be surprised if he gets me physically eliminated also I am fully let me tell you because جس طرح کا یہ خون کا پیاسہ ہو گیا جھوٹے کیسوں کے اوپر دوبارہ دوبارہ یہ چوتھا کیس ہے میرے خلاف بھگوان تمہان کی طرف سے پہلے تین ایف آئی آر کی میری بہن تک ان کے خلاف ان کو لیڈیز کو بھی نہیں چھوڑا اب یہ چوتھی ایف آئی آر کر کے تو جو آدمی اتنی زیادہ نفرت رکھتا ہے وہ تو آپ کو physically بھی eliminate کرا سکتے ہیں یہ پولیس ان کی ہے اگر میرے گھر میں without warrant without any FIR without informing چندگرد پولیس گھس سکتے ہیں صبح چھے بجے I am in their custody now اور جیلوں میں تھی گینگسٹرز بیٹھے ہیں جس بھی جیل میں میرے کو بھیجیں گے وہاں تو گینگسٹرز ہیں اور گینگسٹرز ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے جیلوں سے interview دیتے ہیں وہ یہاں سے بیٹھے claim کرتے ہیں کہ ہم فلانے آدمی کی responsibility ہم لے رہے ہیں تو ان کے لیے تو that means there is I sense something very very dangerous and I personally feel بھگوان تمان will be solely responsible solely یہ تو ہاتھ ٹوک ہے نا ڈی آئی جی وغیرہ تو چھوٹے ہیں ان کے پھیلے ہیں یہ تو ایک قسم کا جیسے پولیس والے جو اس لیول کے ہیں یہ paid mercenaries کی طرح کام کریں جیسے نا گنڈے بدماش paid ہوتے ہیں یہ بھول گئے کہ ہم constitution کے رکھوالے ہیں ہم وردی ڈالتے ہیں اس کا swapen شر کا شرما کا کوئی کام نہیں ہے میرے کو فازل کا case میں آ کر اس کو سائی ٹی کا head بنائے گا اگر سائی ٹی بنی تھی wasn't the duty of the سائی ٹو call me for investigation میرے کو بلاتے ہیں میں investigation join کرتا میں supreme court order دکھاتا میں high court کا order دکھاتا اسے میرے کو اس طرح گرفتار کر کے یہ صرف اپنے اس نے پیاس تھنڈی کی ہے بھگوان میں don't bother let me tell you all of you I will fight every little bit of it اور میں میں بالکل درنے والا نہیں ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا آپ کے ذریعے دنیا کو گھبرانا نہیں ہے ultimately truth will prevail سچ کی جیت ہنڈر پرسٹ ہوگی وہی تو میں بول رہا ہوں تین سو انی کی سامننگی آپ کو explain کی ہے وہی تو سپریم کورٹ کے five member constitution bench نے کوش کی ہے اب اسی ایف آئی آر کو اس کے بعد 2021 نے ایڈی کو اسی ایف آئی آر کو شیڈیول سپریم کھرانا چاہتا ہے 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 سپریم کھرانا چیز ہوتا ہے اس کے سبيل کھرانا چاہتا ہے اسے کھرانا چاہتا ہے سپری Some amendٹ pastor Jaا چاہتا کھرانا چاہتا ہے کھرانا چاہتا کیا گھڑا موسیقا اوریسے سابقا نمتا براہیں. جو مرحب ہے. آپ announcer姚thon میں آپ کے لئے ہیں. آپ کے لئے ہیں۔ آپ کے لئے ہیں۔ ہم جب سيفقیے problematicikutی ہے. 음ی حاسی کو ایک مدف 좋아 کریں. ängشورہ LED باغراثارتی рубورκویہ چowią کچھブ parنی mics تکر دوریbsان تاہtown کرنگا ہونے ہیں. کلابی تمárias لئے ہیں سالoter لئے ہیں. ر destہم اعطا ما ہے زیادل سول گنامارہ۔ شثر بacaktیا. میرا قاتل ہی میرا منصف ہے تو میرا انصاف کون کرے گا منصف جج کو کہتے ہیں یہ تراثدی ہے پنجاب کے لوگوں کی اور یہی نیریٹیو ہے جس پہ پنجاب کے لوگوں کو ووٹ کرنا چاہیے اس برطانت کو بار بار توڑا جاتا ہے لوگوں کو بار بار بھٹکایا جاتا ہے جھوٹ بیچا جاتا ہے سپنے دکھائے جاتے ہیں وہ فری لولی پاپ دیے جاتے ہیں ریپر والے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں بینا بجٹری ایلوکیشن کے اور لوگوں کو مرگ بنا کے ستہ حاصل کی جاتی ہے ان کے بھلے کا کبھی سوچا نہیں جاتا اس لیے میں کہتا ہوں یہ کہ میرے بھائی جاگروک ہو جاؤ آپ کے بچوں کے بھوشش کا سوال ہے کوئی بھی ماں باپ سوائے اپنے بچوں کے سب سے پہلے اور کچھ نہیں سوچتا اس کی پڑھائی کے بارے میں سوچتا ہے اسے آپ نربھر کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اگر آپ نے اپنے بچوں کے بھوشش کا سوچنا ہے تو آپ کو یہ کھیل کو سمجھنا پڑے گا کنز پڑھائی کے بارے میں سوچتا ہے پڑھائی کے بارے میں سوچتا ہے آپ کے پڑھائی کے بارے میں سوچتا ہے آپ کے پڑھائی کے پڑھائی کے بارے میں سوچتا ہے آپ کے پڑھائی کے پڑھائی کے پڑھائی کے بارے میں سوچتا ہے اس کا شام حق گیا اور آپ کا فرنشیر لاbstگا ہے اوقات اگر کی طرف